آرٹس پوری دنیا میں اڈوبی کے مختلف پرادیکٹس استعمال کرتے ہیں جن سے آپ ویب سیٹ سے لے کر موویز تک سینیما حال میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں ہم سب اڈوبی کے بارے میں جانتے ہیں لیکن اس وقت سکرین پر آپ کو مزید کچھ ایسے اڈوبی کے سوفٹریئر نظر آ رہے ہوں گے جن کے بارے میں شاید آپ کو نہ پتا ہو یعنی کہ نام تک آپ نے پھر ہے نہ سنا ہو ہر فیلڈ میں اڈوبی کے مختلف سوفٹریئر ہیں جو کہ ایک جیسے کام کرتے ہیں یہ سوال اکثر سٹڈنٹ کے طرف سے سننے کو ملتا ہے اڈوبی کے مختلف سوفٹریئر مختلف کام سر انجاب دیتے ہیں اس ویڈیو میں اڈوبی کے 50 پلس سوفٹریئر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ان میں سے آپ کا کونسا فیورٹ سوفٹریئر ہے اور آپ کونسا سوفٹریئر استعمال کرتے ہیں یہ مجھے لازمی نیچے کمرن بوکس میں بتائیے گا تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اڈوب فوٹو شاپ کی طرف تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اڈوب فوٹو شاپ کی اڈوب فوٹو شاپ گرافک ڈیزائنی کے مختلف فیلڈز کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں یہ پروفیشنل فوٹو ایڈنگ اور فوٹو مینپولیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ایک اور سٹائل سوفٹریئر ہے جس سے آپ پوسٹر ڈیزائننگ اور کلر گریڈنگ ایڈورٹائزنگ کے لیے جو بینرز وغیرہ یوز ہوتے ہیں سوشل میڈیا مارکٹنگ کے لیے جو بینر ڈیزائن ہوتے ہیں وار پیپر وغیرہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بہت سے بڑے بڑے یوٹیوبرز اسے تھم نیل بنانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں دوسرا یہ یہ اڈوبی ایلسٹریٹر یہ فوٹوشünd ایسے ملتا جلتا ایک صافتوائر ہے یہ بھی ایمیجز کو ڈیزائن کے لیے لیئیڈ بنانے کے لیے پوسٹر ڈیزائن بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ایک ورکٹر بیس سوفٹوائر ہے جبکہ اڈوبی ڈیزائن د rhetor فوٹوشگ ایک راستر بیس سوفٹوائر ہے جس میں ڈیزائنز پیگزلز پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ ایڈوبی لیلسٹریٹر میں پیگزلز کا کوئی عمل داخل نہیں ہوتا یہ ویکٹر آرٹ پر عمل کرتا ہے اور ماتمیٹکلی ورک کرتا ہے یہ زیادہ تر پرنٹنگ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ایڈوبی لیلسٹریٹر پر بنائے گئے ڈیزائن کو آپ کسی بھی سائز میں تبدیل کر سکتے ہیں اور پرنٹ بھی کر سکتے ہیں ایڈوبی لیلسٹریٹر آئیکون لگرز فورٹرز اور گرافرز کے لئے است استعمال ہوتا ہے اور نیوز پیپرز وغیرہ پریزنٹیشنز اور بکس ڈیزائن میں کرنے میں بھی بہتر ہی ہیں کیونکہ اس میں لارچ امونٹ آف ڈیٹا کو آپ بہ آسانی منیج کر سکتے ہیں اور پرنٹنگ کر سکتے ہیں اس سے آپ ملٹی پروفیشنل برک بیک وقت کر سکتے ہیں ایڈوبی ان کوپی ایڈوبی ان کوپی ایڈوبی ان ڈیزائن سے ملتا جو تا سوفٹوئر ہے اس میں آپ لارچ امونٹ آف ڈیٹا کو منیج کر سکتے ہیں بیک وقت ملٹی ڈیزائنرز ایک ہی پروڈیٹ پر کام کر سکتے ہیں اور اس کو سیو کر سکتے ہیں یہ ایڈوبی ان ڈیزائن کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے اس میں نیوز پیپر اور میکزین اور ڈاکمنٹ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے زیادہ در لائٹ روم یہ ایک فوٹو شوپ کی طرح فوٹو ایڈٹنگ کا سوفٹوئر ہے یہ خاص طور پر باریکی سے فوٹو کو ایڈٹ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے جیسا کہ کلر گریڈنگ گرائیڈنس کنٹراس بغیرہ بلٹن فیلٹرز ہوتے ہیں جو کہ تصویر کو اچھی طرح لک پروائیڈ کرتے ہیں اور بہت ہی پروفیشنل ایڈجسمنٹ بھی آپ اسے کر سکتے ہیں اور مینولی ورک آپ اس میں کر سکتے ہیں فوٹوگرافر اسے سنگڑ تصویر کو کیٹالوگ بنانے میں استعمال کرتے ہیں اڈوبی بریج یہ استعمال کرنا بہت ہی آسان ہے جو کہ میڈیا فائلز کو براوز اور اورگنائز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ خاص طور پر فوٹوگرافر کے ورک فلو کو ڈزائن کرنے کے لی کر سکتا ہے اڈوبی پریمے پرو یہ ایک پروفیشنل ویڈیو ایڈنگ سوفٹویر ہے جو کہ وہ یوٹیوب ویڈیوز سے لے کر بلوک پاسٹر موویز بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ بڑی اتداد میں ویڈیوز کلپس کو کٹ ایڈٹ اور کلر گریڈ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے جس حساب سے اس کو ترطیب دینا چاہے آپ اس سوفٹویر میں اس کو ترطیب دے سکتے ہیں اس میں ٹیکس ٹرانزیشن اور آڈیو افیکٹ بہت سے کام ایڈ جس میں موشن گرافکس اور دوسری ایسینشل ایفیکٹس بناتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے اگر آفٹر ایفیکٹ میں سب کام ہو سکتے ہیں تو پھر اڈوبی پریمے پرو کی کیا ضرورت ہے یہ دراصل بیک وقت ایک ہی ویڈیو پر کام کرتا ہے اور ایک ہی ایفیکٹ بنانے میں استعمال ہوتا ہے لیکن اڈوبی پریمے پرو میں آپ ملٹی ورک اٹر ٹائم کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ مختلف جو کلپس ہیں ان کو جوڑ سکتے ہیں ٹرم کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں کلر گریڈ کر سکتے ہیں ایڈوبی آفٹر فکٹ میں انیمیشن کرنے کے بعد اسے پریمی پرو میں لے جائے جاتا ہے اور وہاں پہ اس کو فائنلائز کیا جاتا ہے اور اس کا سارے کام میں ایڈوبی میڈیا انکوڈر استعمال ہوتا ہے یہ خاص طور پر ویڈیو کو رینڈر کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو کہ پریمی پرو یا آفٹر فکٹ میں ڈیزائن کی ہوئی ہوتی ہیں حمومی طور پر میڈیا فائز کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے جسے ایڈننگ کے لیے کو لوس کیا بگر کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور دوسری ڈبائسز جن میں پاور فول پوسیسر نہیں ہوتے تو یہاں پر وہ سموتھ ورک کرنے کے لیے میڈیا انکوڈر کا استعمال کر جاتا ہے ایڈوبی پریلوڈ یہ ایک ویڈیو ایڈنگ ٹول ہے جو کہ صرف رف کٹنگ اور بڑی تعداد میں ویڈیو کو ارگنائز کرنے میں استعمال ہوتا ہے ایک مووی بہت سے کیمرہ سے شوٹ ہوتی ہے وہ بہت کنٹوں کی ہو سکتی ہے پریلوڈ ان انسیسری پارٹ کو ریڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ایڈوبی ایڈیشن ویڈیو ایڈنگ کے ساتھ آڈیو ایڈنگ بھی بہت ضروری ہے اور آڈیو کوالٹی پہ ورک کرنا نہایت امپورٹن ہوتا ہے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے ایڈوبی ایڈیشن ایک پروفیشنل سوٹر ہے جو کہ آڈیو ایڈنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے آپ کیو بھی واسٹ چین کر سکتے ہیں اور اس کی کوالٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں اس تو نوائز کو ریڈکٹ کر سکتے ہیں اور بہت ہی ہائی کوالٹی آڈیو بنا سکتے ہیں اگلی سوٹر ہمارے پاس ہے ایڈوبی فلیش پرو جو کہ ٹوڈی انیمیشن اپلیکیشن گیمز بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر آپ نینٹیز کی دہائی سے کمپیٹر استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے کبھی نہ کبھی ایڈوبی فلیش پرو کا استعمال لازمی کیا ہوگا جو کہ گیمز کو پلے کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو کہ ایڈوبی فلیش پرو سے ڈیزائن کی گئی ہوتی تھی ایڈ کرفومنس کو انیلائز کرتا ہے لیکن ایڈوبی فلیش ایک طرح سے ختم ہو چکا ہے کیونکہ اس کی جگہ نئی ٹکنوجی جیسا کہ ایڈی ایمل وغیرہ نے لے لی ہے اس کی جو مزید بہتر فارم ہیں وہ ہے جی ایڈوبی انیمیٹ جس میں آپ کی گئی انیمیشن کو مختلف فائل فارمنٹ میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ ایڈی ایمل وغیرہ نیچٹ ہے جی ایڈوبی ایئر یہ ایپس اور گیمز کو بہت سے اپریٹنگ سسٹم جس میں اندرویڈ اور آئی او ایس شامل ہے میں ڈیزائن کرتا ہے اور ایڈوبی انیمیشن کی طرح ہی ہے ایڈوبی کریکٹر انیمیٹ یہ تھیوری انیمیشن کو فریم بائی فریم انیمیٹ کرنا ممکن بناتا ہے آپ کریکٹر انیمیشن کے لیے آپ کریکٹر انیمیشن کے لیے ویب کیم بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کسی بھی کسم کی انیمیشن کو خود پرفارم کر کے بنا سکتے ہیں یہ انیمیٹ کر سکتے ہیں ایڈوبی ڈیمنشن جو کہ گرافیڈ ڈزائنرز کے لیے 3 3 ڈی گرافیس اور 2 ڈی گرافیس کو نہایت آسان بناتا ہے یہ بلکل ریالسٹک کوالیٹی فریم کرتا ہے اسے بہت سی ہائی کلاس موکب بنایا جا سکتے ہیں عمومی طور پر اسے ایڈوٹائزنگ کے لیے استعمال کر رہتا ہے اگلی ایڈوبی فیوز یہ ایڈوبی کا ایک سوفیر ہے جو کہ 3 ڈی مڈیول تیار کرتا ہے یہ خاص طور پر ہیومن مادل بنانے کے لیے استعمال کر رہتا ہے جسے بعد میں فوٹو شوپ یا کسی بھی 3 ڈی س کرنے کے لیے ایک فوٹو ٹائپنگ ٹول ہے جو کہ کوکلی ایپ کے موکب تیار کرنے میں اہم سمجھ جاتا ہے کوڈنگ کی ہارڈ ورکنگ سے پہلے اس کی آٹپوٹ لینا ضروری ہے اگر آپ لیں گے تو آپ بہت ہی ہارڈ ورک سے بچ جائیں گے اڈوبی ڈریم ویر یہ ایک ویب ڈیزائن سوفٹ ویر ہے اس میں آپ کوڈنگ کے بغیر کسی بھی قسم کی لینگویج کوڈنگ لینگویج میں اس ویب سائٹ کو تیار کر سکتے ہیں اور ڈیزائن کو اپ آپ نے کبھی پیڈیا فائل استعمال کی ہوگی تو آپ کو اڈوبی ایکروبیٹ ریڈر کے بارے میں لازمی پتا ہوگا یہ خاص طور پر پیڈیا فائلز کو ویو کرنے کے لیے پرنٹ کرنے کے لیے اور سٹائلائز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اڈوبی ایکروبیٹ پرو جو کہ پیڈیا فائلز کو بنانے اور تطیب دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اڈوبی کریٹیو کلوڈ یہ ایک سبسکریپشنل سوفٹ ویر ہے جو کہ اڈوبی کے مختلف سوفٹ ویرز کو است استعمال کرنے کے لیے ورک کر چکے ہیں تو اڈوبی بھی ہاں سے ایک ایسا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جس سے پر آپ اپنا ورک شیئر کر سکتے ہیں دنیا بڑ سے پروفیشنل اس پلیٹ فارم پر اپنا ورک شیئر کرتے ہیں اگر آپ کا ورک کریٹیو ہوا تو اڈوبی پورٹ فوریو اگر آپ ویب سٹ کے اوپر اپنے کام کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اڈوبی پورٹ فوریو جسے آپ اپنے تصویر کو استعمال کرنے کے اپنی بیسک ایک سی ویب سٹ کو تیار کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے کام کو مزید آسان بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اڈوبی فوٹوشوپ ایلیمنٹ اور اڈوبی پریمیر ایلیمنٹ جو کہ تقریبا سیم ورک کرتا ہے اڈوبی سپارک اگر آپ نے مزید آسانی چاہتے ہیں تو اڈوبی سپارک ایک فری اونلائن ڈیزائنگ ایپ ہے جسے آپ ٹیکس ٹول فوٹوز اور ویڈیوز پر ورک کر سکتے ہیں اڈوبی کلاوڈ فیوزن اگر ویب ا نہیں ہے تو اس کے لیے پروگرامنگ لینگویج ہے ہم نے ابھی تک ٹیکسٹوپ اپلیکیشن انیلیٹکس اور مارکیٹنگ مینجمنٹ کے بارے میں بات کی ہے ان سب کے لیے ہے اڈوبی ایکسپیرینس جو کہ ان تینوں شباجات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں جو سوفٹر ہم نے ابھی تک دیکھے ہیں ان سے ملتے جو تھے کچھ اڈوبی کے موبائل ایپس بھی ہیں جو کہ انڈورس میں آپیں استعمال کر سکتے ہیں ان میں ہیں جی اڈوبی رائٹ روم اڈوبی فوٹوشوپ ایکسپر جو کہ پیپر سکننگ کے لیے استعمال کر جاتا ہے اسے پری ڈی ایف میں آپ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں ابھی تک ہم نے اڈوبی کے ان سوفٹر کا بارے میں بات نہیں کی جو کہ بزنس سے ریلیٹڈ ہیں یہ پیج نولج بیس کو بنانے اور کنٹرول کرنے میں استعمال ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے مختلف ویب سارٹ کے اوپر ہلک بٹن دیکھا ہوگا اڈوبی پریزنٹر اڈوبی پریزنٹر اڈوبی کا ایک سوفٹر ہے جو کہ سلائٹ شو پریزنٹر بناتا ہے اگلا سوفٹر کو لکھنے ایڈٹ کرنے اور تیار کرنے میں استعمال کی جاتا ہے اس طرح اڈوبی کے انگند سوفٹر ویئر ہیں جو کہ مختلف کام سر انجام دیتے ہیں جیسے کہ اڈوبی سپیڈ گریڈ جو کہ یہ ویڈیو کلر گریڈنگ سوفٹر ویئر ہیں اڈوبی سٹوری بلاس جو یہ موویز کے سکرپٹ لکھنے کے لیے استعمال کی جاتا ہے یہ سکرین رائٹنگ ٹول ہے اڈوبی میوز یہ ایک ویب سیٹ بیلڈر ٹول ہے اڈوبی فائیور یہ ویب ڈیزائن کے لیے گرافک ڈیزائنگ ٹول ہے یہ تھی اڈوبی کے مختلف بہت سے سوفٹر جن کے بارے میں ہم نے آج دیکھا یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے بہت ہی انفرمیٹیو رہی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ کا نامت بولیں اور ان میں سے آپ کا کون سا فیوریٹ سوفٹر ویئر ہے اور آپ کون سا سوفٹر استعمال کرنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے نیچے کمنٹ بوکس میں لازمی بتائ مجھے گا میں ان کے لیے آپ کو جو بہتر ٹیوٹرز ہیں وہ سجیسٹ کروں گا اور جو کچھ سوفٹر جو کہ میں خود پڑھاتا ہوں یا پھر ان فیوچر میں پڑھاؤں گا جیسا کہ اڈوب فوٹو شوپ کی کلاسز میرے چینل پر موجود ہیں اڈوب پریمی پرو میں آنا والے وقت میں پڑھانے جا رہا ہوں اڈوبی آفٹر فکٹ بھی یہاں پہ پڑھائے جائے گا اور اڈوبی کریکٹر انیمیشن بھی یہاں پہ پڑھائے جائے گا تو اور کورلڈرہ ا اگر دوسری سیزنے دیکھیں تو کورلڈرہ بھی یہاں پہ پڑھایا میں نے ہے پہلے وہ اس کلاسز بھی یہاں پہ پڑھائی ہوئی ہے تو امیر ہے کہ یہ ویڈیو آپ سندھا ہی ہوگی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں موسیقی